موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انت سال دوزہ سترہ کو الویدہ کر رہے ہیں اور دوزہ سترہ کو باہیں فیلا کر سواگت کر رہے ہیں دوزہ سترہ کا سورج اس ہو رہا ہے اور دوزہ سترہ کا سورج جگنے والا ہے ہم بتائیں گے آپ کو کہ ارتفاستہ کے حالات سے کیسے دیش کے لوگ پریشان رہے ہیں ہم بتائیں گے دیش میں عارتک صداروں کے لیے کیسے جی ایسٹی اور نوٹ بندی جیسے قدم اٹھائے گئے بتائیں گے کہ اس قدم کا جرنتہ پر کیا اثر پڑا کاروباریوں کو کن کن دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ریلوے میں کیا ہوا بات کریں گے شکشنہ میں ہوئے صداروں کی بات کریں گے کہ کس منٹرالے میں کیا ہوا کس منٹرال نے کیا کیا فیسے لیے گئے بیوروکریسی میں کیا کیا بوانڈر ہوئے نوکر شاہی میں کیا ہوا آپ کو لے کر چلیں گے فلاش بیک دوزا سترہ میں اور ہر دفتر کا دیں گے ریپورٹ کارڈ دوزا سترہ کے ہر فیسے سے آپ کو کرائیں گے روپ گروپ آزادی کے بعد دیش کے سب سے بڑے آرثک سدھار کے لیے سال جانا گیا سرکار نے ون نیشن ون ٹاکس کی سنرچنہ کو ساکار کرتے ہوئے پوری دیش میں گوڈز این سرویسز ٹاکس یعنی جی ایسٹی کو لاغو کیا جی ایسٹی میں سبھی ٹاکس ایک ساتھ سماہیت ہیں قریب سترہ سال کے اتار چڑھاو کے بعد ایک جولائی دوہجار سترہ کو ایک دیش ایک بازار اور ایک کر کے نیتی لاغو ہوئی یہ آزادی کے ستر سالوں میں بھارت کا سب سے بڑا کرس اتار ہے اسے کینڈ اور راجیوں کی ترجن سے دیکھ اکروں جیسے فیکٹری گیٹ اتپادشل سیوہ ستھانیہ بکری کر یا ویک ختم ہوا ایک راشت ایک کر کے اسی قطم کو منزل تک پہنچانے میں سترہ سال لگ جی ایسٹی لاغو کرنے کی چرچہ سن دوہجار سے چل رہی ہے لیکن تیس جون دوہجار سترہ کی آدھی رات کو جی ایسٹی کو لاغو کر دیا گیا اس موقع پر آدھی رات کو ہی سنسد کے سینٹرل ہال میں ایک بڑے کارکرم کائوجن کیا گیا جس میں تتکالین راشتہ پتی پرنمکھر جی اور پردھان منتری نرین درمودی نے ایک ساتھ جی ایسٹی کو دیش بھر میں لونچ کیا تیس جون دوہجار سترہ کی آدھی رات کو سنسد بھوان ایک بار پھر بڑی کٹنا کا گوابنا سولہ جنوری دوہجار سترہ جی ایسٹی پریشت نے جی ایسٹی لاغو کرنے کی سمیہ سیمہ ایک جلائی تائی کی کینڈور راجوں کے بیچ دوہرہ دینترن اور سمودری چھیتر میں بستو پر کارادھان کی ویوہ داسپت منتے پر سیمتی بنی اٹھارہ فروری دوہجار سترہ جی ایسٹی پریشت نے جی ایسٹی لاغو کرنے کے پہلے پات سالوں میں راجے کو ہونے والے کسی بھی راجے سے نقصان کی بھرپائی کے لیے کشتی پورتی ویدیا کے موسودے کو دیمرو دیا بیس مارچ دوہجار سترہ منتری منڈل نے سی جی ایسٹی آئی جی ایسٹی اور یوٹی جی ایسٹی اور شتی پورتی ویدیا کو منظوری دی لوگ سبہ اور راجے سبہ نے چاروں اہم جی ایسٹی ویدیا کو کنڈری جی ایسٹی، سمیکت جی ایسٹی، راج جی ایسٹی اور کنڈر شاسد پردیش جی ایسٹی کو پارت کیا اٹھارہ مئی دوہجار سترہ جی ایسٹی پریشت نے سیوہ کر کے لیے پاچ وارہ اٹھارہ اور اٹھائیس پرتیشت در رکھنے کا فیصلہ کیا اٹھائیس جون دوہجار سترہ ممتہ بنر جی نے جی ایسٹی لاغو کرنے کے آدھی رات یہ کارکرم سے دور رہنے کے اپنی پارٹی کے فیصلے کا اعلان کیا 29 جون دوہجار سترہ کانگریس اور وامدلوں نے بھی اس کارکرم سے دور رہنے کا نینے لیا جی ایسٹی ایک جلائی سے لاغو ہو گئے لوگوں اور ویہاپاریوں کو راہت دینے کے لیے کئی بار بدلاف کیے گئے جی ایسٹی شینیوں میں ٹیکس کی در میں رکھی گئے سامان میں بھی بدلاف کیے گئے 10 نومبر کو جی ایسٹی نے 178 وستووں پر جی ایسٹی در کٹا کر 18 پرتیشت کر دی پہلین وستو کو 28 پرتیشت کے دائرے میں رکھا گیا تھا لوگوں کو راہت تو ملی لیکن ویہاپاری کنفیوز رہے ویہاپاریوں کی مشکلوں کو کم کرنے کے لیے جی ایسٹی پریشت کی کئی بیٹھ گئے ہیں لیکن اب تک ویہاپاری پریشان ہے آخر کا جی ایسٹی کے لیے ایک صلاحکار سمیتی بنائے گئے صلاحکار سمیتی نے 6 دسمبر کو ٹیکس پرکریہوں کے سرلی کرن اور ٹیکس کے آٹومیٹک ریٹرن کے مدینظر ٹیکس پرنالی میں کئی بدلاف کرنے کا سجھاپ دیا اب جی ایسٹی کاؤنسل کی اگلی بیٹھک جنوری میں ہوگی ایسے پہلے جی ایسٹی کو سرل بنانے کے لیے بنے جی ایسٹی لاؤ پینل لیں اپنی ریپورٹ ویت منتوالے کو سوپ دی ہے اور اگلی بیٹھک میں ان سفارشوں پر چرچہ کی جائے گی بیرو ریپورٹ ای پی ای یہ سال بھارتی اردھبستہ کے لیے کافی اتار چڑھا بھڑا رہا جی ایسٹی کو لے کر جہاں ویپک شمودی سرکار پر حملہ ور رہا تو وہیں جی ڈی پی میں بھی گراؤٹ کے چلتے سرکار نشانے پر رہی علاقی سرکار کا دعویٰ رہا کہ اس کے آردھک سدھار آنے والے وقت میں دیش کی ستیتی کو مضبوط کریں گے لیکن ویپکش نے اسے سرے سے خارج کر دیا دنیا بھر کی ریٹنگ ایجنسیز کا بھارت کی اردھبستہ کو لے کر ملی جولی پتکریہ دیکھنے کو ملی دو ہجار سترہ اردھبستہ کو لے کر موڈی سرکار کے لیے اچھا نہیں رہا ویپکش اردھبستہ کو لے کر موڈی سرکار پر حملہ ور رہا کیونکہ اردھبستہ بے پتری ہو چکی تھی نوٹ بندی اور جی ایسٹی کے فیصلے سے بے پتری ہو چکی بھارت کی اردھبستہ کو پتری پر لانے کے لیے کئی فیصلے لیے گئے لیکن اردھبستہ کے لیے اچھے دن نہیں آئے یہاں تک اپنوں نے بھی موڈی سرکار پر جم کر حملہ بولا ویٹ منتری رہ چکے یشوان سیرہ نے بھی فیصلے کو کلت بتایا اور جم کر جھیکلی اور موڈی پر نشانہ سا تھا دیش میں جہاں نوٹ بندی اور جی ایسٹی کے فیصلے کو لے کر خوب گرگری ہوئی لیکن بھارت نے ورلڈ بینک کی ایز آف ٹوئنگ بزنس کی رپورٹ میں ایک لمبی چھلانگ لگائی پچھلے سال ایک سو نواسی دیشوں کی لسٹ میں بھارت ایک سو تیسوے استان پر تھا اس بار سووی نمبر پر آیا اب سرکار نے ٹاپ پچاس دیشوں میں پہنچنے کا لکش رکھا ہے یہ راہت کیول ورلڈ بینک نے نہیں دی امریکہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی دی موڈیز نے اس بار اپنا موڈ بدلا اور بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ کو صدھارا بھارت اب بی اے اے تھری گروپ سے اٹھ کر بی اے اے ٹو گروپ میں آ گیا اس ریٹنگ میں قریب تیرہ سال بعد بدلا ہوا ہے اس سے پہلے دوہزار چار میں بھارت کی ریٹنگ بی اے اے تھری تھی اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں ریٹنگ کو اس ٹیبل سے پوزیٹیو کی کیٹیگری میں رکھا گیا تھا حالانکہ موڈیز کے بعد ریٹنگ ایجنسی ایس این پی نے دیش کی ویتی اے ساکھ میں صدھار کی سرکار کی امیدوں کو تکڑے جھٹکا دیا انتراشتری کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سٹینڈرڈ اینڈ پور نے بھارت کی ویتی اے ساکھ کو بی 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 رناتمک کے اسطر پر پرکرا رکھا ایجنسی نے راج کوشی اسططی کو کمجور بتاتے ہوئے کہا کہ فلال دیش کی ساکھ کو موجودہ اسطر سے اوچھے اسطر پر نہیں رکھا جا سکتا ہے ایس این پی نے بھارت کی ریٹنگ دوہزار سات کے جنوری میں بدل کر بی 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 کی تھی جب بانڈز کی معاملے میں سب سے نچلے نبیش ریٹنگ ہے اس نے دوہزار نو میں آؤٹلک کو نیگیٹیو کر دیا اور پھر دوہزار تس میں سے سٹیبل کر دیا تھا وہیں دنیا کی تین بڑی ریٹنگ ایجنسیوں میں شامل فرچ نے بھارت کی جی ڈی پی کروت میں انمان میں کٹ ہوتی کی فرچ نے اگلے ورش کے لیے دیش کی وکاستر کے انمان کو سات دشنلو چار سے سات دشنلو تین فیزتی کر دیا حالانکہ سرکار کی اور سے لگاتار اٹھائے جا رہے ارثیک سدھار کے قدموں کی چلتے اگلے دو ورشوں میں وکاستر میں تیجی کا انمان چتایا گیا ورشوک ورشوں میں سار دیش کی جی ڈی پی کی وردی دھر سال دوہجار سترہ میں چھ دشنلو چار پرتیشت کی تلنا میں دوہزار اٹھارہ میں سات دشنلو پات پرتیشت اور دوہجار انیس میں سات دشنلو سات پرتیشت تک جانے کی سمبابدہ ہے مورگن انشٹینلی کے مطابق کمپنیوں کلاب اور بیلن شیٹ میں بنیادی ستار ہو رہا ہے اس سے فائنینشل سسٹم مجبوط ہوگا اور نویش کے لیے لون ڈیمانڈ کی ضرورت پوری کرنے میں سکشم ہوگی ارتھو بیوستہ کو لے کر موڈی سرکار چوترفہ گری ہے کل ملا کر کہیں تو دوہجار سترہ میں موڈی سرکار کو کہیں سے راحت تو کہیں سے چھٹکا ملا ایسے میں سرکار بھی ارتھو بیوستہ کو لے کر چنتت ہے اور ارتھو بیوستہ کو صحیح ٹریک بلانے کے لیے کئی فیصلے لے رہی ہے ایسے میں اس فیصلے سے کتنا سر پڑتا ہے اب یہ دوہزار اٹھارہ میں دیکھنے کو ملے گا پیروڈ ریپورٹ ہی پی ایم سال دوہزار سترہ ارتھو بیوستہ کے لیے اچھا نہیں رہا کسانوں کے لیے بھی کافی نقصان دائک رہا دیش کی جنتہ مہنگائی کی مارٹ جھیلتی رہی کبھی ٹماٹر لال ہوا تو کبھی پیاز نے آنسو رولایا تو کبھی گیس سلنڈر کی بڑی قیمتوں نے غریب جنتہ کی کبھر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لوگوں کی جیب جلتی رہی سرکار آشواسن دیتی رہی سال کے انتھ تک ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں تھوڑی رہات ملی مہنگائی دوہزار سترہ میں بھی مہنگائی نے فن فیل آیا مہنگائی سے عام آدمی پریشان ہے مودی سرکار نے مہنگائی پر لگام لگانے کے دعوے کیے لیکن حقیقت کو سو دور رہی ہر سال کسے نہ کسی چیز کے دام اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کے تھالی سے وہ چیز گائب ہی ہو جاتی ہے اور ہمارے جیون پر جن کے دام بڑھنے سے اثر ہوتا ہے ہم اسی کو مہنگائی مانتے ہیں سال دوہزار سترہ ختم ہونے کو ہے لیکن مہنگائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس سال بھی مہنگائی نے جیب پر بوجھ بڑھایا مہنگائی ڈائن کا حملہ رسوئی پر بھی جم کر ہوا دوہزار سترہ میں ٹماتر کی مہنگائی نے سب کو ڈرہا دیا کئی جگہ تو ٹماتر کے دام سو روپے کلو کے پار پہنچ گئے حالانکہ ابھی بھی ٹماتر کے دام کم نہیں ہوئے اور یہ چالیس روپے سے ستہ روپے کلو کے آس پاس بک رہا ہے نومبر مہینے میں خودرہ مہنگائی کی در چار دشم لب آٹھ آٹھ فیزدی پر پہنچ گئی جو پندرہ مہینے کا اجتم ستر ہے ٹماتر کے بعد پیاز نے بھی دوہزار سترہ میں لوگوں کو خوب رولایا پانچ روپے سے دس روپے کلو بکھنے والا پیاز دوہزار سترہ میں پچاس روپے کلو بکا جب بھی کوئی چناو نزدیک ہوتا ہے تو پیاز کے دام بڑھنے لگتے ہیں حالانکہ سرکار دوہزار ٹن پیاز آیات کرنے جا رہی ہے جی ایسٹی میں کئی سامانوں اور سیماؤں کے سلاپ بدلنے کے چلتے چیزیں مہنگی ہو گئی اس میں عجب تر لگزری پروڈکٹ شامل تھے کچھ کاروں کے داموں میں بھی بدلہ ہوا اس کے علاوہ سگرٹ بھی مہنگی ہوئی جی ایسٹی کے چلتے ریسٹران میں کھانا بھی مہنگا ہوا حالانکہ جی ایسٹی کاؤنسل نے حال میں ہوئی بیٹھک میں ریسٹران پر پانچ فیزدی جی ایسٹی کر دیا اس کے بعد چیزوں کی مہنگائی پر لگام لگی پیٹرول ڈیزر کے دام کچھے تیل کے دام پر نربھر رہتے ہیں سرکار نے جون دوہزہ سترہ سے پیٹرول ڈیزر کے دام ہر دن تیہ کرنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے ہر پندرہ دن میں پیٹرول ڈیزر کے دام تیہ ہوتے تھے اس بیچ کروڑ کی قیمتوں میں اچھال آنا شروع ہوا جس کا اثر پیٹرول ڈیزر کے دام پر پڑا اس کے ساتھ ہی رسوئی گیس کی قیمتوں نے بھی آم آدمی کی جیب کو جھٹکا دیا کل ملا کر دیکھا جائے تو دوہزہ سترہ میں مہنگائی کی مار آم آدمی پر پڑی اور اس سال لوگوں کو جیب زیادہ ڈھیلی کرنے پڑی بیرو ریپورٹ ای پی ای ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ سال سکشہ شیطر میں بڑے بدلابوں اور فیصلوں کے لیے بھی جانا جائے گا دیش میں سکشہ کی استطیقی کافی بدحال ہے لیازہ سے سدھارنے کے لیے سرکار نے کئی بڑے قدم اٹھائے حالانکہ ان میں ابھی اور سدھار کی ضرورت ہے سکشہ کے شیطر میں آئے کئی بڑے بدلاو کا گواہ سال دوہزار سترہ رہا سکولی اور اچھے سکشہ کے سطر پر دوہزار سترہ میں کئی بڑے بدلاو کیے گئے کئی پرکشاؤں کی مارکنگ سکیم میں بدلاو کرنے کا نینے کیا گیا تو کسی کے پاسنگ مارکس گھٹائے گیا کچھ پرکشاؤں کو سال میں دو سے گھٹا کر ایک بار یا ایک سے بڑھا کر دو بار کرنے کی مانگ کی گئی سی بی ایسی نے آدیش دیا کہ سکول پرکشاؤں میں نجی پرکشاؤں کی کتابوں کی بکری اب نہیں ہوگی بورڈ نے سکولوں کو ایک پتر کے ذریعے کہا کہ سکول اپنے پرکشاؤں میں کیول NCRT کی کتابیں اور سٹیشنری ساماگری بیچنے کے لیے چھوٹی دکان کھول سکتے ہیں انہیں نجی پرکشاؤں کی کوئی بھی کتاب بیچنے کی انمتی نہیں ہوگی پرکشاؤں میں آدھار کارڈ انیوار انجنرینگ کی پرویش پرکشہ JEE میں 2018 میں آدھار کارڈ انیوار کیا گیا ہے 2018 میں انجنرینگ کے چھاتر آدھار کارڈ کے بینا آن لائن آویدن نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ UGC NET کے لیے بھی آدھار کارڈ کو انیوار کیا گیا ہے راستری پرتبھا خوش پرکشہ میں اب نہیں ہوگی نگیٹیف مارکنگ NCRT نے 2018 مائی میں آیوجیت ہونے والی راستری پرتبھا خوش پرکشہ یعنی NTS2 کی پرکشہ کی روپ ریکھا میں بدلاؤ کیے اب NTS2 پرکشہ میں تین کے بجائے دو پتر ہوں گے اور ناکراتمک انکھ کا پراؤدھان نہیں رہے گا اس نے بھاشا پرکشہ کے پتر کو سماپت کر دیا گیا ہے ICSE-ISC میں پاسنگ مارکس کو لے کر بڑا بدلاؤ CISE-E board نے ICSE-ISC میں مبھین وشیوں کے پاسنگ مارکس کو لے کر بڑا بدلاؤ کیا یہ بدلاؤ اگلی سطر یعنی 2019 سے لاغ ہوگے نای بدلاؤ کے تحت اب درسویں اور بارویں کی پرکشہ دینے والے چھاتروں کو board میں پاس ہونے کے لئے پرتیک وشیوں میں 33 اور 35% لانے ہوں گے پہلے انہیں 35 اور 40% لانا ہوتا تھا سال میں دو بار NIT اور JEE کی پرکشہ Medical اور Engineering میں داخلے کی پرکشہوں کے تناؤں سے چھاتروں کو تھوڑی رہت ملے گی سرکار نے NIT اور JEE کو سال میں دو بار آئیوجید کرنے کے تیاریاں شروع کر دی ہیں یوجنا یہ ہے کہ 2019 میں جو چھاتر Medical Engineering کی پرکشہ میں بیٹھیں گے ان کے لئے National Testing Agency ساگ نے دو بار یہ پرکشہ کر آ سکیں گی اگلے سال سے اردو میں بھی ہوگی نیٹ پرکشہ نیٹ پرکشہ اردو میں بھی دینے کی مانگوالی یا چکا پس Supreme Court نے کیدر اور CVC کو 2018-19 سے اردو کو شامل کرنے کو کہا ابھی تک نیٹ کے پرکشہ ہندی، انگلیش، گجراتی، مراتھی، اڑیا، منگلہ، اسمی، تیلگو، تمیل اور کنڈر میں ہوتی ہے سبھی بھاہشاؤں میں ایک جسہ ہوگا نیٹ پرشن پتر نیٹ پر Supreme Court نے ایک اور اہم آدیش دیا Court نے کہا کہ نیٹ پرکشہوں کے لئے پرشن پتر ایک سمان تیار کیا جانا چاہیے اس کے بعد سرکار نے اعلان کیا کہ اگلے سال سے دیش بھر میں ہونے والے نیٹ کے پیپر ایک جسے ہوگے CBSC دسویں بورڈ کے لئے چھے ویشے ووکیشنل سبجیکٹ ہوا نیوار 2018 سے CBSC دسویں بورڈ پرکشہ کے تیاری کر رہے ہیں تو اب آپ کو پانچ کے جگہ چھے ویشے پڑھنے ہوگے CBSC نے اپنی پرکشہ پرنالی میں پریورتن کیا ہے جہاں دسویں بورڈ کے پرکشہ کے لئے چھے ویشے دو بھاشا سوشل سائنس، گرنیت اور ویجیان پڑھنا پڑھنا پڑھتا تھا حالانکہ انہیں ایک اترکت ووکیشنل ویشے پڑھنے کا وکلپ بھی تھا CBSC کے مطابق اب 2078 کے پرکشہ میں ایک ووکیشنل ویشے انہیوارے ہو جائے گا 25 سوش نیٹ دینے کے ادھک تمسیما نیٹ پرکشہ میں CBSC نے بڑا بدلاؤ کرتے ہوئے عمر کی سیما کے ساتھ ساتھ پریاسوں کی سنکھیاں تیہ کر دی ہے نی فیصلیک مطابق اب صرف 17 سے 25 سال تک کے چھاتر ہی پرکشہ میں شامل ہو پائیں گے ساتھی اب چھاتر تین بار ہی پرکشہ دے پائیں گے سامانش شینی کے چھاتر جو 25 سال تک کی عمر کے ہیں صرف وہی پرکشہ دے سکتے ہیں ساتھی 17 سے 25 سال تک میں سامانش شینی کے چھاتر صرف تین بار پرکشہ دیں گے حالیکہ انسوچی جاتی اور جنجاتی کے چھاتروں کو پانچ سال کی چھوٹ دی جائے گی نیرسری ایرمیشن میں نہیں ہوگی کوئی اپر ایج لیمٹ ایساں نیرسری گارڈلائنز میں کوئی سدھار ہونے جا رہا ہے پرائیویٹ سکولوں میں پرویش کے لیے اپر ایج لیمٹ تیگ کی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ نیرسری میں پڑھنے کے لیے بچے کے عمر 3 سے 4 کے بیچ ہوگی 4 سے 5 سال کا بچہ کے جی اور 5 سے 6 سال کا بچہ کلاس فرس میں پڑھے گا مانسوزادے منتری پرکاہ جاوڑے کر کے زمیں سکشہ میں سدھار کی ذمہ داری ہے حالیکہ 2017 میں سکشہ کے شیطر میں کئی بدلاؤں کیے گئے ہیں لیکن سکشہ کے شیطر میں ابھی بھی کئی سدھار ہونے کی ضرورت ہے امید ہے 2018 میں پرکاہ جاوڑے کر کا گھان اس اوٹ جائے گا بیورو ریپورٹ ای پی ای مسلم مائلاؤں کے لیے سال 2017 بے حد اہم رہا جان ٹرپل طلاق کو لے کر بڑا فیصلہ آیا تو وہی نئی حج نیتی میں بھی مائلاؤں کو لے کر بڑا فیصلہ کیا گیا اور مہرم کے بینا انہیں حج پر جانے کی چھوٹ دینے کا سرکار نے فیصلہ کیا الپسنکھیا کارے منترالے کے لیے سال 2017 بہت خاص رہا اس سال نئی حج نیتی لاغو ہوئی جس میں پہلی بار مہلاؤں کو مہرم کے بینا حض پر جانے کی اجازت دی گئی سال 2017 میں منترالے نے کوشل وکاس کندرو کی اتھاپنا کی اور کئی ویبھاغوں کے لیے ایپ کی شروعات کی اس کے ساتھ یہ ہونر ہوت کے آئوجن جیسے کئی دوسرے مہتوپونڈ قدم اٹھائے گئے سال کے شروعات میں منترالے کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا سال 2017-18 کے عام بجٹ میں الپسنکھیا کارے منترالے کے لیے 4195.48 کروڑ روپے کا آونٹن کیا گیا جو 2016-2017 کی طلعہ میں 368.23 کروڑ روپے ادھک تھا بجٹ میں اضافہ الپسنکھیا کو کے شیکشنک اور کوشل وکاس کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا منترالے کے کامکاس کو ڈیجیٹل بنانے پر زور دیا گیا اس دوران وقف پریشت مولانا آزاد شکشا پرتشتھان اور چھاتر ورطی یوجناو کو پوری طرح سے ڈیجیٹل کر دیا گیا ڈیجیٹلی کرن کے کرم میں الپسنکھے کارے منترے مکتار ابباس نکوی نے نیجی حج ٹور آپریٹروں کے لیے پورٹل کی شروعات کی تاکہ حج پر جانے کی پرکریہ پاردرشی ہو سکے 2017 میں منترالے نے 2013 سے 2017 کے لیے سرکار کی حج نیتی کی سمکشہ کے لیے ایک سمیتی کا گٹھن کیا اس سمیتی نے 2018 سے 2022 کے لیے نئی حج نیتی کا مسودہ تیار کیا سمیتی کی ریپورٹ اکٹوبر میں نکوی کو سوپی گئی سمیتی نے نئی حج نیتی میں کئی مہتوپونڈ قدم سجھائے جس میں 45 ورش یا اس سے ادھے کمر کی مہلاو کو مہرم کے بینا حج پر جانے کی چھوٹ دینے کا فیصلہ شامل ہے سرکار نے مہرم کی شرط ہٹانے والے اس سجھاؤ سہیت سمیتی کے لگ بھگ سبھی سجھاؤں کو سویکار کیا آگلے سال کا حج نئی نیتی کے تحت ہوگا منترالے نے 2017 میں دیش کے الگ الگ شہروں میں ہنر ہوت کا آیوجن کیا تاکہ الپ سنکیق سمودائے کے شلپکاروں دستکاروں اور کاریگروں کو بازار اور افسر پردان کیا جا سکے پہلے ہنر ہارٹ کا آیوجن دلی کے بابا کھڑک سنگھ مارک پر ہوا اس کے بعد پودوچیری اور پھر دلی کے پرگتی میدان میں آیوجن ہوا الپ سنکیق نوجوانوں کو روزگار کے یوگی تیار کرنے کے لیے دیش بھر میں سو گریب نواز کوشل کیندر کھولنے کا فیصلہ ہوا اور ایسا پہلا کیندر جون مہینے میں ہیدر آباد میں کھلا ان کیندروں میں علپ کالک پارٹھکرم چلائے جائیں گے دوزار سترہ میں مولانا آزار شکشہ پرتشتھان کی ترپنوی آم سبح کی بیٹھک ہوئی سال کے آخر میں راجستان کے الور میں پروگریس پنچایت کا آیوجن کیا گیا منترالے کی اور سے کئی دوسرے کارکرموں کے بھی آیوجن کیے گئے ریلوے کے نظریے سے یہ سال کافی اٹھا پٹک والا رہا ہے لگتار ہو رہی ٹرین دوگٹ ناؤ نے جہاں سوالیں نشان لگایا تو وہیں ریل منتری اور ریلوے کے چوئیمن کو بدلنے کے بعد بھی ستی تھی جس کی تس نظر آئی 2017 ہمیں الویدہ کہنے کی تیاری میں ہیں اس سال الگ الگ شیطروں میں کئی ایسی گھٹنائیں ہوئیں جو بے حد اہم رہی لیکن یہ سال بھارتیا ریل کے لیے کافی اٹھا پٹک والا رہا اس سال بھی ایک کے بعد ایک کئی ریل ہاتھ سے ہوئے جس میں کئی لوگوں کی جان بھی گئی اور سینکروں لوگ گھائل بھی ہوئے ریلوے کی اور سے یاتریوں کی سویدھاؤں کو لے کر کئی بڑے بادے اور دعوے کیے گئے انہیں پورا کرنے کے لیے کئی ضروری قدم بھی اٹھائے گئے لیکن ریل ہاتھوں کے چلتے ہی ریل منتری سوریش پربو نے اپنے پت سے استیفہ دیا ان کے جگہ پیوش گویل کو ریل منتری بنایا گیا اتنا ہی نہیں ریل درگٹناو میں ریلوے بورڈ کے چیرمن پت پر آسین ایک اے مطل کی بھی کورسی چھین لی گئی مطل کے بعد بھارتی ریلوے بورڈ کو اشونی لوہانی کی روپ میں نیا چیرمن ملا لیکن اس سال ہوئے ریل ہاتھ سے دیش پر کال بند کر آئے چوبیس نومبہ دوزہ سترہ واسکوڑی گاما پٹنا ایکسپریس ہاتھ سا حال ہی میں چوبیس نومبہ دوزہ سترہ میں واسکوڑی گاما پٹنا ایکسپریس ہاتھ سے کی شکار ہو گئی اس ایکسیڈنٹ میں ٹرین کے تیرہ ڈبے پٹری سے اتر گئے جس میں تین لوگوں کی موت ہوئی تو وہیں پچاس سے زیادہ لوگ خائل ہوئے یہ حادثہ صبح قریب چار بج کر بائیس منٹ پر یوپی کے چترکوٹ میں مانکپور سٹیشن کے ایڈوانس سگنل پر ہوا حادثہ اس وقت ہوا جب ٹرین گوہا سے پٹنا جا رہی تھی حادثے میں جن تین لوگوں کی موت ہوئی وہ بیہار کے رہنے والے تھے حادثے کے بعد ریلوے نے مرتھکوں کے پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے آردھک مدد کا اعلان کیا تیس اگست دوہزہ سترہ کیفیت ایکسپریس حادثہ تیس اگست دوہزہ سترہ میں ایک ریل حادثہ ہوا جب آزم گھر سے دلی آ رہی بارہ ہزار دو سو پچیس اب کیفیت ایکسپریس آرہی کے پاس درگٹنا گرہ سوئی اس حادثے میں ٹرین کی انجن سمیت دس ڈبے پٹری سے اتر گئے گنیمت یہی رہی کہ اس حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی حالانکہ قریب 21 لوگ غیل ہوئے اس حادثے سے ٹھیک چار دن پہلے یوپے کے مزفرنگر میں بڑا ریل حادثہ ہوا تھا انیس اگست دوہزہ سترہ پوری اتکل ایکسپریس حادثہ بڑے ریل حادثوں کے بات کی جائے تو یوپے کے مزفرنگر میں ہوا تھا جب پوری اتکل ایکسپریس ٹرین بے پٹری ہو گئی خطولی میں ہوئے حادثے میں 23 لوگوں کی جان گئی تھی قریب 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے اس حادثے کے خطرناک منظر آج بھی ذہن کو ڈراتے ہیں حادثہ اتنا بھیانک کہ پوری اتکل ایکسپریس کے کئی ڈبے ایک دوسرے کے اوپا چڑ گئے یوپے میں ہوئے اس ریل حادثے کے ترنت بعد اس سمیہ کے ریل منتری سوریش پربو نے استیفہ دینے کی پیشش کی تھی جسے بات نے مان لیا گیا موڈی سرکار کی کیبنٹ وستار کے دوران پیوش گویل کو ریل منتری بنایا گیا 15 اپریل 2017 راجیرانی ایکسپریس ہادثہ 15 اپریل 2017 کو میرٹ سے لکھنا ہو جا رہی راجیرانی انٹر سیٹی ایکسپریس کے قریب 8 ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے راجیرانی ایکسپریس میرٹ سے لکھنا ہو جا رہی تھی تب ہی رامپور میں کوسی پل کے پاس ٹرین پٹری سے اتر گئی اس حادثے میں قریب 60 لوگ گھائل ہو گئے تھے 30 مارچ 2017 مہاکوشل ایکسپریس ہادثہ یوپی کے محوبہ میں ہوئی اس حادثے میں 50 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے 30 مارچ کو ہوئی اس حادثے میں جبلپور نظام الدین مہاکوشل ایکسپریس کی 8 ڈبے پٹری سے اتر گئے حادثے میں جہاں 50 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے توہیں ٹرین یاتا یاد پر اثر پڑا قریب ڈیڑھ درجن ٹرینوں کا روٹ بدلا گیا 22 جنواری 2017 ہیراخنڈ ایکسپریس ہادثہ 2017 کی شروعات میں ہوئے اس حادثے میں 27 یاتریوں کی موت ہو گئی تھی ہیراخنڈ ایکسپریس ہادثہ 22 جنواری 2017 ہوا یہ ٹرین ایکسیڈنٹ آندر پردیش کے ویجیا نگرم جلے میں ہوئا جب ہیراخنڈ ایکسپریس کے کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اس حادثے میں 27 یاتریوں کی موت ہو گئی تھی اور 36 لوگ گھائب ہوئے تھے حالکہ ریل درگٹناؤں پر ریلوے کی اوٹ سے کہا گیا کہ سرکار کے اوٹ سے اٹھا گے قدموں کے چلتے درگٹناؤں میں بھاری کمی آئی ریلوے کے دعوے کے انوصار اپرل سے نومبہ 2016 کے بیچ 85 ریل درگٹنائیں ہوئیں جبکہ اس سال اپرل سے نومبہ 2017 کے بیچ 42 فیزدی کم درگٹنائیں یعنی صرف 49 درگٹنائیں ہوئیں ہیں ریلوے نے دعوے کیا کہ اپرل نومبہ 2016 کے بیچ جہاں ریل درگٹنائیں ہوئیں تھیں تو وہیں اپرل نومبہ 2017 میں 45 فیزدی کم ہوتے ہوئے 37 ریل درگٹنائیں ہوئیں ہیں سرکار کے دعوے بہت کچھ ہیں لیکن بھروسے سے اتر چکی بھارتی ریل پٹری پر نہیں آ رہی اب پیوش گویل بے پٹری ہو چکی بھارتی ریل کو پٹری پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اپی این بھی امید کرتا ہے کہ 2018 میں ریل منترالے کی چھوی صاف ہو اور لوگوں کو بھارتی ریل میں سفار کرنے میں ڈر نہ لگے راہل کمار اپی این تو ہم نے آپ کو 2017 کی کھٹی میٹھی یادوں کو سمیٹے اپنے خاص پروگرام دکھایا دکھایا کہ وہ کونسی خبر تھی جو جنتہ کو زیادہ پریشان کیے ہوئے تھی وہ کونسے فیصلے تھے جس سے سوا سو کڑ جنتہ حیران پریشان دیکھی تو آپ بھی کہیے 2017 کو الویدہ اور 2018 کا سواگد فلال ہمیں دیجئے جزت اور تازہ ترین خبروں کے لیے جڑے رہیے اپن کے ساتھ موسیقی